کرولش اسمان کرولش اسمان سیریز کو دیکھنے اور چاہنے والوں کو اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ سبھی نے کرولش اسمان سیریز کا یہ دھماکے دار اپیسوڈ دیکھ لیا ہوگا کہ آخر یہ کتنا ہی زیادہ زبردست رہا کرولش اسمان سیریز کے پانچویں سیزن کا یہ اپیسوڈ ایکشن سسپینس اور ایموشنز کے ساتھ بھرا ہوا تھا یعنی اگر اس اپیسوڈ کو جس بھی انگل سے دیکھا جائے یقینا یہ والا اپیسوڈ ہر لحاظ سے کمال کا تھا اس اپیسوڈ میں نہ صرف منگولوں کی آمد سے ہی یہ اپیسوڈ زبردست ہوا بلکہ منگولوں کی طرف سے پھینکے جانے والے یہ زہرالو تیرو نے بھی کہانی کے دلچسپی کو اور زیادہ بڑھا دیا ان زہرالو تیرو کی وجہ سے نہ صرف یہی اپیسوڈ بلکہ اس کا اگلے اپیسوڈ کی کہانی کو بھی دیکھنے کے لیے ہمارے اندر دلچسپی اور سسپنس بہت زیادہ بڑھ گیا یعنی اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سریز کے اگلے آنے والا یہ نیا اپیسوڈ ان زہرالو تیرو کی وجہ سے ہی بہت زیادہ دلچسپ ہوگا اس اگلے آنے والے اپیسوڈ کے حوالے سے تو ہم ضرور آگے چل کر مکمل تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں لیکن اب ناظرین ہم اگر یہ بات کریں لیکن اگر ناظرین ہم یہ بات کریں کہ اس پچھلے اپیسوڈ میں ایک طرف ہمیں جہر کتائی کے رونے والے سیند دیکھنے کو ملے جبکہ دوسرا اس زہر کا علاج نہ ڈھونے کی وجہ سے اور گونجا خاتون کو بہت زیادہ بوری حالت میں دیکھنے کی وجہ سے جو علاودین کا حال تھا ناظرین ان سیند نے تو اس پچھلے اپیسوڈ میں ہمیں بہت زیادہ ایموشنل کر دیا تھا لیکن سب سے بڑھ کر جو اس پچھلے اپیسوڈ کے سب سے آخر میں ہمیں زہر علو تیر کی وجہ سے اسمان بے کو پریشان حالت میں دکھایا گیا اور جو فلیش بیک میں ہمیں باقی سارے کرداروں کے رونے والے سیند دیکھنے کو ملے اس سے ہم یہ اندازہ کر رہے تھے یعنی ہمیں ایک لمحے کے لیے یہ بھی لگا تھا کہ باقی ساروں کی طرح اسمان بے بھی زہر کی وجہ سے گر جائیں گے لیکن اگلے اپیسوڈ کے آنے والے اس پہلے ٹریلر کے اندر جو ہمیں اسمان بے کے سیند دیکھنے کو ملے اس میں ہم اسمان بے کو بلکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں مگر دوستو صبر کیجئے جیسے سیند ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور ویسا کیوں نہیں ہوگا اس پر بھی آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے بات کریں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہمارا سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ آخر اسمان بے کو اس زہر علوتیر لگنے کی وجہ سے ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا یعنی کیا اگلے آنے والے سی اپیسوڈ میں اسمان بے بھی باقی ساروں کی طرح بھی ہوش ہو کر گر جائیں گے جبکہ دوسری طرف ناظرین اس ٹریلر میں ہمیں علاؤدین کے جو یہ الفاظ سننے کو ملے کہ اس زہر کا علاج دھوننے کے لیے میں نے اپنی ہر کوشش کی لیکن اس کا علاج دھوننے میں میں ناکام رہا تو کیا واقع میں اگلے اپیسوڈ میں علاؤدین اس کا علاج دھوننے میں ناکام ہو جائے گا اور اگر واقع میں اگلے اپیسوڈ کے اندر علاؤدین اس کا علاج دھوننے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر کیا جہر کتائے گنجا خاتون اور عثمان بے یا پھر ان سبھی میں سے چند ایک کی ہمیں شہادت دیکھنے کو مل جائے گی یا پھر کسی نئے اداکار کی آمد ہوگی جو کہ آتے ہی انہیں اس زہر کا علاج بتائے گا مزید ناظرین اس ٹریلر میں دکھائے جانے والے محمد علاؤدین اور بازنتینی سپاہیوں کے سینز پر بھی مکمل تفصیل سے بات کریں گے بس آپ سبی سے ہماری صرف اتنی سی درخواست رہے گی کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے منگولوں کی طرف سے پھیلائے گئے زہر کے حوالے سے کہ آخر کیا اس زہر کی وجہ سے ہمیں اگلے اپیسوڈ میں کسی اہم کردار کی شہادت دیکھنے کو ملے گی یا پھر کیا اس زہر کا علاج محمد ہی دھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر کسی نئے اداکار کی آمد ہوگی جو اس زہر کا علاج بتائے گا ناظرین اس ٹویلر کے ایک سین میں ہم نے دیکھا کہ محمد اور علاؤدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر کہیں پر جا رہے ہیں اور پھر دوسرے اس سین میں ہم نے دیکھا کہ محمد کے ساتھ چند بازنتینی سپاہی جنگ کر رہے تھے تو یقیناً اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے اپیسوڈ میں علاؤدین کو کسی ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں معلومات ملے گی جس سے ممکن ہے کہ منگولوں کے زہر کا علاج بنایا جائے لیکن وہ جڑی بوٹی ان کے سرزمین میں نہیں بلکہ بازنتینیوں کے سرزمین میں ملے گی اور پھر بلکل اسی جڑی بوٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہی محمد علاؤدین کو اپنے ساتھ لے کر بازنتینیوں کے سرزمین میں چلا جائے گا یعنی اب اس سے اگلے اپیسوڈ کے اندر اس بات کی چانسز مزید زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ تقریباً علاؤدین ہی اس زہر کا علاج ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگا اور اگر ہم بات کریں اس ٹریلر کے اس سین کی جس میں علاؤدین یہ کہہ رہا ہے کہ اس زہر کا علاج ڈھونڈنا میرے لئے ناممکن ہے تو دوستو یقیناً یہ والا سین اس اپیسوڈ کے بلکل شروعات میں ہوگا جہاں پر علاؤدین اپنی پوری کوشش کر کے پھر بھی ناکام رہے گا اس کے بعد یا تو کسی نئے اداکار کے انٹری ہمیں دیکھنے کو ملے گی جو کہ آ کر علاؤدین کو اس جڑی بوٹی کے بارے میں معلومات دے گا یا پھر یونس ایمرہ ہی علاؤدین کی مدد کرے گا اور اسے آ کر اس جڑی بوٹی کے بارے میں معلومات دے گا لیکن یہ بات بلکل کنفرم ہوگی کہ اگلی اپیسوڈ میں علاؤدین ہی وہ بندہ ہوگا جو ان سب کی مدد کرے گا یعنی اس زہر کا علاج ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگا مزید اگر ہم بات کریں کہ کیا گونجا خاتون یا جیر کتائی میں سے کسی ایک کی شہادت ہمیں دیکھنے کو ملے گی یا پھر نہیں تو ناظرین ویسے تو بالکل نہیں لگتا کہ ان دونوں میں سے ہمیں کسی کی شہادت دیکھنے کو ملے لیکن اگر اگلے اپیسوڈ میں ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کی شہادت دکھائی بھی جائے تو وہ جیر کتائی ہوگا گونجا خاتون نہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ گونجا خاتون کو تیر صرف چھو کر نکلتا ہے جبکہ جہر کتائی کے سینے کے اندر ہی تیر لگتا ہے تو اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی شہادت ہمیں دکھائی بھی جاتی ہے تو وہ جہر کتائی ہوگا لیکن اس بات کے چانسز پھر بھی بہت زیادہ کم ہیں باقی ناظرین اس سینے میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف بازنتینی سپاہیوں کے ساتھ محمد لڑ رہا تھا جبکہ ان کے پیچھے علاو دین اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر اس جڑی بوٹی کو نکال رہا ہے باقی مزید دوستو اگر ہم بات کریں اسمان بے کے حوالے سے کہ آخر اگلی اپیسوڈ میں اس زہر والے تیر لگنے کے بعد اسمان بے کے ساتھ کیا ہوگا اور جو ہمیں اسمان بے کو بلکل اس ٹریلر میں ٹھیک ٹھاک دکھایا گیا تو کیا اگلی اپیسوڈ میں اس تیر کا اثر اسمان بے پر نہیں ہوگا تو ناظرین ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کہ اس تیر کا اثر اسمان بے پر نہ ہو بلکہ اس تیر کا اثر اسمان بے پر تو ضرور ہوگا لیکن اس بات کے چانسز ہیں کہ اگلی اپیسوڈ کے درمیان میں ہی یہ تیر اسمان بے پر اثر انداز کرے اور جو ہمیں اسمان بے کے اس ٹریلر میں بلکل ٹھیک ٹھاک والے سینز دیکھنے کو ملے تو دوستو یہ اپیسوڈ کے بلکل شروعات والے سینز ہوں گے جہاں پر اسمان بے اپنے باقی سارے سپاہیوں اور یاکوبے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں یقیناً اگلے اپیسوڈ میں اسی بات چیت کے فوراں بعد ہی اسمان بے پر اس تیر کا اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا پتا اس تیر کی وجہ سے اسمان بے بھی باقیوں کی طرح بھی ہوش ہو کر نیچے گر پڑے ناظرین پھر اس کے بعد اگلے سینز میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ اسمان بے کے چند سپاہی اسمان بے کو اٹھا کر یعنی شہر میں چلے جائیں گے جبکہ کونوریلپ کے ساتھ اسمان بے کے باقی سارے سپاہیوں پر یہ منگول دوبارہ سے حملہ آور ہو جائیں گے بلکل یہی سین ہمیں اس ٹریلر کے اندر بھی دیکھنے کو ملے جہاں پر کونوریلپ اور اسمان بے کے باقی سپاہیوں پر یہ سارے منگول حملہ کر رہے ہیں اور اس جگہ پر جو ہمیں سینز دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا پتہ اگلے اپیسوڈ میں یہ منگول کمانڈر یہاں پر کونو ریلپ اور عثمان بے کے باقی سپاہیوں کو قیدی بنا لیں اور پھر اگلے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آخر عثمان بے ٹھیک ہونے کے بعد اپنے ان سپاہیوں کو منگولوں کی قید سے کیسے ازاد کراتے ہیں دوستو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یقینا یہ اگلے آنے والا نئے اپیسوڈ اس پچھلے اپیسوڈ سے بھی کہیں زیادہ دھماکے دار اور کمال کا ہوگا اور یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس پچھلے اپیسوڈ کے حوالے سے ہم نے آپ کو جتنے بھی معلومات دی تھی الحمدللہ وہ سارے کی ساری معلومات بلکل صحیح ثابت ہوئی یعنی وہ معلومات چاہے اس کمانڈر کے حوالے سے ہو یاکو بے کے حوالے سے ہو یا پھر یاکو بے پر منگولوں کے حملے کے حوالے سے ہو یقینا وہ سارے کی ساری معلومات ہماری بلکل صحیح ثابت ہوئی اور جو دوستو اس اگلے اپیسوڈ کے آنے والے اس پہلے ٹریلر کے مکمل تفصیل سے ہم نے آپ کو جو بھی معلومات بتائی انشاءاللہ یہ معلومات بھی بلکل صحیح ثابت ہوگی مطلب ہم نے اپنی طرف سے اور کچھ نہیں بتایا بلکہ جو بھی ہمیں سینز اس ٹریلر کے اندر چھپے ہوئے دیکھنے کو ملے تھے یعنی اس ٹریلر کے اندر ہمیں جتنے بھی چھپے ہوئے راز دیکھنے کو ملے تھے ہم نے صرف انہی رازوں سے پردہ اٹھایا اور ان رازوں سے ہم نے آپ کو مکمل تفصیل بتائی کہ آخر ان سینز میں جو اس ٹریلر کے اندر دکھائی گئے اس کے مطابق اگلی اپیسوڈ کی کہانی کیا ہوگی تو دوستو اس اگلی اپیسوڈ میں ایک تو ہم یہی دیکھیں گے کہ آخر علاؤ دن وہ جڑی بوٹی کس طرح سے محمد کے ساتھ مل کر حاصل کرے گا اور جڑی بوٹی حاصل کرنے کے بعد کیا محمد اپنے وقت پر ان سبی کو بچانے میں کامیاب ہوگا جبکہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر اسمان بے پر منگولوں کے اس تیر کا اثر کب اور کس طرح سے ہوگا ناظرین نہ صرف یہی چیز بلکہ ہم یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر منگول دوبارہ سے کس طرح سے یعنی کتنے خطرناک طریقے سے ان پر حملہ کرے گا صرف حملہ ہی نہیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر منگولوں کے دوبارہ سے اسمان بے کے سپاہیوں پر حملے کا نتیجہ کیا نکلے گا اور ناظرین ان ساری معلومات کے حوالے سے آپ نے بھی مجھے اپنے رائے کمیٹ سیکشن میں لازمی سے بتانی ہے کہ آخر اگلے اپیسوڈ کی کہانی کیا ہوگی جبکہ مزید معلومات کے ساتھ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ